ڈیس کے جو گرہ منتری ہے امیس ساجی ہے وہ بیشن شماعت سے تو میں نے تو مان اگر وہ دھام میں بھی دھائی دی مارے اس لیے میلے ہمارے دھام میں آئیتے لیکن آپ کے جو دھام کے آپ نے بات کہی تھی کہ وہ ہم نے کئی بار پراتنا پتر کیا لیکن ہم ایسے ہم ایسے آپ ایک خولی سیٹی ہے جو کو اسے تروانا جاتی ہے ہم لگا نہیں سکتے کہ اندر سکار بھی انوان نہیں لگا سکتی جسٹم کھدائی ہوگی کھدائی میں سمان نکلے گا پورے بھی سب کے اندر رکھا مچے گا یہ مہاراج اگر سینجی تھے جس کو باما ساکھ کہتے ہیں اور باما ساکھی اولاد جس کو کہتے ہیں وہ ہے بیس سماج اگر وال آپ کھدائی کرائیے یوگ ہم کریں گے ہریانہ ڈیلی پوسٹ دینے والی سبھی یوٹیوب اور فیس بک پیملی گنگ کروبر نروانہ کی رام رام بھائی آسا کرتا ہوں سب خوصوں کے سوستوں کے آج فریم میں ہمارے ساتھ ہیں اگروہا وکاسک ترسٹ کے اگروہا کے راشتیا اذیکس ہے سری بزرنگ داس گرگ جی آج ہے جو ہمیں یہاں پر باتیں کر رہے تھے پریس کنفرنس کر رہے تھے ان میں جو بزرنگ داس جیوں نے ایک بات ہے جو رکھی تھی ڈسکرمنیشن جوب کو لے کے ڈسکرمنیشن اور جیسے ہم دیکھتے ہیں ٹارگٹ کیلنگ ایک ہوتی ہے ویش شماج میں اب یہ بات شاید میں کہہ رہا ہوں کتنے لوگوں کو اچھی لگے گی ہے بری لے گی لیکن یہ سچائی ہے اور ان سب مدعوں پر بات کرنے کے لیے مارے ساتھ ہے بزرنگ داس گرگ جی سری بزرنگ داس گرگ جی جو راشتیا ہے آدھیکس ہے جو اگروہا کے رشت کے سر نمشکا ہے نمشکا ہے آپ نے دو تینے جو بات بتائی دی کونفرنس میں جو دروی کرن ہو رہا ہے ڈائی ورڈیسن سسٹم ہو رہا ہے کہ پینتالیس نمبر وڑا جو جو کر لیتا ہے نبا وڑا ہو رہا جاتا ہے یہ بڑی کمپیر شماج میں نہیں نہیں میرے تو مطلب ایک ہی ہے چھتی برادری ایک ہے ہندوستان وہ دیس ہے سب بھائی مل کر ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں یہاں تک ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی کا نعرہ اور اب یہ سب میں کہیں چلتا ہے تو بھارت پہلا دیس تو میں کہتا ہوں چھتی برادری کے یہاں میں رہ رہے ہیں یوں آؤں کو یوکتہ کے حساب سے نوکری ملنی چاہیے بچے جو ہے اس شخصہ پر آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد نوکری نہ ملے اس بچے کے دل پہ کیا بیٹھتے آپ اس میں تھیوں ڈاول ایم میں پڑھا بچہ سکاری نوکری دھکا کھانے پڑے اور اپرو بار پہ کیا بیٹھتی ہے میرے کہنے کا یہی مطلب ہے کی بچوں کو میرٹ کے حساب سے نوکری شکارے دے یہ نہ ہو کہ کم بچے آلے کو نمبر آلے کو نوکری مل گئی نبی پچانویں پرسینٹ اللہ بچہ چاہیے کسی بھی ڈاوکری سے رہ جاتا ہے کولیج میں انویشن نہیں ملتے کولیج کا مارا پردان مارے پاس بیٹھتے آپ کے سامنے ہی ہیں سب کو پتہ دستی تھی کا تو یہی میری اس کے اندر سٹیٹسکار سے مانگا ہے تو تھوڑا سا اس میں صدار کرنی کیا آپ نے اس کے بارے میں جو ڈائلوگ کاؤنٹر کیا ہے آپ نے بھی کچھ سوچا ہوا کی یہ جو سیس ستر سال سے چلا ہوا سر ڈائلوگ نہیں ہے یہ جو آپ نے بات رکھی ہے میرا کہنے کا مطلب ہے دیکھو میری اس پر راز نیتک ہو رہی ہے نہیں راز نیتک میں تو راز نیتک بات نہیں کرتا راز نیتک کیا کوئی کچھ کر سکتا ہو میں یہ ہی کہہ جاتا ہوں میں نے پہلے بھی یہ کہا آج بھی کہہ رہا ہوں اب بھی کہہ رہا ہوں بھی دیش کی ترقی میں سب سے زیادہ یوگدان یوں آؤں کا ہے یہ مالو پچان میں پسند آلا بچہ وہ تو ڈاکٹر بنتا نہیں کم بڑا ڈاکٹر بن جائے گا تو وہ میری جب کا کیسے علاج کرے گا سب کوئی پتا ہے میں بھی یہ سمجھا چاہتا ہوں آج کے ٹیم بچے کیا ہے برین نہیں کمپوٹر ہے کمپوٹر کا بٹن دب وہ سلیٹ کھولے گا اب بچے سے کسی سوال پوچھو تین سیکنڈ جواب دے گا ہاں 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 ایک میں جواب دیتے ہیں ایسے بچوں گا کے لانا چیئے کیوں نہیں لائے ایک ایک بچہ ایک کروڑ کا دو دو کروڑ کا ڈائی ڈائی کروڑا پہ کچھ کیوں ہے ان کا کیونکہ کیونکہ برین ہے آئیس آئیس بچے کیوں بن رہے ہیں برین کے کاران مرنے پر میں خص بواتی ہے جب ان کو جنرل نولیج ہوتی ہے سب کی میں ہوتا ہے وہ جب وہ ایک جلہ کا ڈی سی ہوتا ہے وہ آئیس ہوتا ہے پورا جلہ چلاتا ہے گھر بیٹھ کے چلاتا ہے اوپی سمیر کے چلاتا ہے کس لیٹھ لاتا ہے ان کو نولیج ہے ان کا دماغ کے اندر کمپوٹر ہے تو میں کہتا ہوں اس لیے دیش کی ترقی اور پردیش کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے ہر جنگہ راج نیتک نہیں ہونا چاہیے ہر جنگہ ہمیں دیش کا بھویسے دیکھنے کی ضروری ہے سرکار کو اس پر سوچنا چاہیے کام کرنا چاہیے کوئی کسی کی بھی سکار ہو میں نگتا رہا ہوں پورے دیش کے اندر ہر راجے کی بات کر رہا ہوں ہر ایک سٹیٹ کی بات کر رہا ہوں ہر ایک راج نیتک پالٹی کو سوچنا چاہا سر آپ نے ایک اور بات رکھی تھی کہ جو ویشے شماج کی جو راج نیتک کے اندر ہے جو بھاگی داری ہے وہ کہیں نہ کہیں ہیں جو لپت آپ کہہ رہے تھے دکھائی دے رہی ہے نہیں کم کم ہے کم آئی کی ریجن رہا ہے بھی آج کی راج نیتک دیکھ کر میں میں سماج تو بہت دارمک سماجی بختی ہے دان پون کرنے والے ہیں آج کی راج نیتی دیکھ کے لوگ پچھے اٹھنے لگے بیپار میں دھوک کی طرف زیادہ دھیان کرنے لگے وہ سماج ہے بیپار میں دھوک جگت کے اندر بیس سماج نے پورے بھار دیش کا نام بھی سب پچھ مکانے کام کی ہے تو زیادہ ہمارے بریوار کے لوگ بیپار میں دھوک میں گز گئے جس کے گن راج نیتک کے اندر ہم پیچھڑ گئے تو دکھتے ہیں کیا آتی ہے دکھتے ہیں جب آرے لگی کی جب کئی ایسے کام ہیں سماجی بھی دارمک بنا سکار کے سیوک سے پورے نہیں ہو سکتے جیسے میں نے میڈیکل کا ادھارن دیا میڈیکل کا ہم کینسل ہسپیٹل بنانے جا رہے تھے سکار سے بات ہوگی مکہ منتی یہاں بھر دیوی بنا لو بھئی ہم نے اس کے ادار سیلے رکھ دی فنکشن کر لیا بعد میں سکار دینے دیں ہم نے ساٹھ تیار تھے سکار ناٹھی تو ہم نے یہ کچھ کوئی بات نہیں ایک سو بیس کروڑ ہم لگائیں گے ایک سو بیس لگا لو پرمیشن دے دو پھر بھی نہیں میری اگر ہمارا وہاں پہ ہمارے جو پرتیدی مجبوط ہوتے ہمارا میں کہا چاہتا ہوں بیدان صاحبہ ہماری پوری حصے داری ہوتی تو ہمیں دکھت نہیں آتی ہم آج محسوس کر رہے ہیں لوگ صاحبہ ہمارے بہتر ایم پی ہوگار مجبوط ہوتے کیوں بدان صاحبھا ہمارے پکForی میں انتا�� ہمارے کو پی customer ہمارے مجبوط ہمارے والدکہ کیسے پرتید کیا جاہی گا پرینی ہمارے یو راجت کا ماللٹی میں کریں گے جنسٹو کیسا ہےふ لگکتی میں ایسیم سے بھی آپ کو دیکھتی ہے اس کو ٹکر دے اس کو آگے لیں بھی مان لوگ چھے پارٹی ایرہ ہم کام کرتی ہے پانچ پانچ سات سات ہر ایک پارٹی میں جیت کے آئیں گے سماج کی بات تو کرے گا نا وہ سماج کی بات نہیں کرے گا پھر لوگ کپڑی نہیں پڑھ لیں گے تو بنایا تو سماج نہیں ہے سماج کے دم پہ بنایا سماج کے پیسے سے بنائیں سماج کے آسید بات سے بنائیں سماج سے باہر کیسے جائے گا سماج کی اتکی بات کرے گا بیپاری اتکی بات کرے گا بیپار میں دوگ بڑھانے کی بات کرے گا جنتا کیت کی بات کرے گا یوہوں کو نوکلی دھوانے کی بات کرے گا اور جہاں تک کی جتنی سماجی دارمک سستہ ہے اس کی بکاش کی بات کرے گا یہ جروری ہے اچھے آدمی بیدان سوا میں لوگ سوا میں ملاجعہ سوا میں ہونے چاہیے یہ جو سر دیش کے جو گرہ منتری ہے امیس سوا جی وہ ویسے شماس دے گیا تو میں نے تو مان اگر وہ دھام میں بھی دا آئی دیمار ہے پیچھلی میلے آپ دھام میں آئی تھے لیکن آپ کی جو دھام کی آپ نے بات کہی تھی کی وہ ہم نے کئی بار پراتھنا پتر دی ہے لیکن ہم ایسے ایسا بڑھا ہے آپ ایک ہولی سیٹی ہے جو گوشت کروانا چاہتی ہے میں کہہ رہا ہوں کئی سال سے مانگ چلتی آرے آج کی مانگ تو نہیں ہے جیسے ایک تو ہماری نئی مانگ یہ ہے کی راشتی اس طر پر مہراج اگر سینجی جو مہان پورستے تیاک کی ملتی تھے ان کی جنتی پر راشتی چھٹی ہونی چاہی ہے راشتی اس طر پر اگر وہاں کو ریلوے لین سے جوڑنے کا کام کرنا چاہی ہے تیسرا مہراج اگر سینجی کا محل جو ایک سو پتچی سے کڑ کے اندر تھا جو اگر وہاں دھام کے بلکل ساتھ ایک دیوار ہے ہماری وہ ٹلے کے روپ میں بدل گیا اس کی خدائی کا کام ہونا چاہی جبکہ گوزنا ہو چکی سو کروڑ کا بجٹ بھی پاس ہو چکا ہم نے برابر میں ہی اگر وہاں دھام میں تیس کروڑ کی لاکر سے دو مہراج اگر سینجی کے نام کے میوجیم منا دیئے سٹیکچر کمپلیٹ ہو چکا ایک ایٹوٹوریم منا دیا جب خدائی کا کام شروع ہوگا اس پر سامگلی نکلے گی ہم میوجیم میں رکھیں گے یوہ پیڑی وہاں آئے گی مالا جگر سینجی کی جیمنی سے پریڑ نہ لے گی جاستہ وجہ جنتہ کی زیادہ زیادہ سیوہ کرے گی جب میں بتاتا ہوں دیش کی ترقی کیلئے اچھا کام ہونا چاہیے اگر وہاں کو پیڑے تو ستھل بھی بنانا چاہیے اٹک کہا رہ رہی ہے اٹک نہیں اٹک کیا ہے یہ بھی پچھلے دن ہوئی میں آپ کو بتا جاتا ہوں لگ بگ ایک منہ پہلے پوری پورا تطوہ بیواغ کی ٹیم ازار میں آئی تھی اگر وہاں دم میں ٹھہری تھی میں خود سروے کرویا کے آیا تھا پھر ٹلے کے بارے میں پچھے ٹلے کی رپیر بھی کروائی تھی چاپ سفائی بھی کروائی کافی کام کروائی تھا یہ پھر وہ دکھے داری ہے وہ سائی رپورٹس تیار کر رہے ہیں اور مجھے امید بھی ہے میں آسابادی ہوں نیرہ آسابادی نہیں ہوں کہ جلدی ہمیں کچھ ریجلٹ ملے گا دان منتے جی اس کی طرف سوچیں گے اور جلدی جلدی جو دو چار باتیں میں نے کہی ہے اس کی طرف گور کر کے جیسے مین بات جو ہے جو ہماری آستا کا کندر ہے جو ہمارا محل ہے جو اگر وہاں دھرم نگری ہے اس کو ٹلے ہی کھدائی کام سو کرنے سے ایسی چیزیں نکلے گی جو ہوا پیڑی کے پورا دیش دیش تنگ رہ جائے دیکھ کے بھی ہاں آج اگر سینج کے محل کے اندر ایسی چیزیں ملے گی آپ سوچ نہیں سکتے جس نے پورا اپنے جیون کے اندر گریب مغوچہ اٹھانے کے لیے سارا کی میں تیاک کر دیا ان اور دھن کے بندار کھول دیئے ایک روپیہ ایک انڈ کے پرمپرا لگو کری گریب مغوچہ اٹھانے کام کیا سماج بات کو بڑھاوا دیا وہ ایسے تیاک کی مرتی مراجعہ سینجی تے ایک سو پچیس اکڑ کہنا آسان ہے ایک سو ایک پچیس اکڑ کا جب محل بنا ہے تو اس کے اندر آپ سوچ سکتے ہوئے کیا کیا نکلے گا اس کا انمان ہم لگا نہیں سکتے کہ اندر سکار بھی انوان نہیں لگا سکتی جسٹم کھدائی ہوگی کھدائی میں سماء نکلے گا پورے بھی سب کے اندر رکہ مچے گا یہ مہاراج اگر سینجی تے جس کو بہمہ ساکھ کہتے ہیں اور بہمہ ساکھ ہی اللہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے بیس سماج اگر وال آپ کھدائی کرائیے شوک ہم کریں گے شوک دانا ہم کریں گے گفتر صاحب آپ سے میرے کوشن آپ سے آپ سے آپ سے مہیلاؤں کی بھاگیداری بہت کم ہے لیکن سرکار تیتی پرسینٹ رکشن دے رہی ہے کیا کہے ہیں میں ابھی آپ کے سامنے جو ہم نے آج ہماری ادھکش بہن نیلم بنسل کو چونہ ہے آپ کے سامنے ہی میں نے بولا ہے کہ یہاں پہ بیٹھک کے اندر ڈیڑھ سو کے قریب آدمی تھے تو آپ نے جو مہیلہ کا اجزائیت وہ لیا ہے جب سرکار نے تیتی پرسینٹ آرکشن کیا ہے اور انہوں نے بہن نے ماننا ہے بھی ہمیں ایسا پریاث کریں گے